موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور موسیقی موسیقی وہیں لکشمی گنج میں بھی یواؤ نے جم کر رنگ پنجمی منائی یہاں رنگ پنجمی کے دوران سیکلوں کی سنخیہ میں اکتریت ہو کر یواؤ نے جم کر رنگ برسائے اسی دوران ہر کوئی ناچ نگانے اے وام ایک دوسرے کو رنگ لگانے میں مشغول نظر آیا موسیقی 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 اسی قرب میں جنہا کلیکٹر پریسر میں بھی جم کر منائی گئی رنگ پنجمی یہاں کلیکٹر میں کاریرات ببین کرمچاریوں نے کلیکٹر پریسر میں ہی رنگ پنجمی منائی ساتھ ہی یہاں کرمچاری ایک دوسرے کو کلر لگاتے ہوئے جم کر ڈی جے پر ناچتے ہوئے بھی نظر آئے موسیقی موسیقی ہر سال کی طرح اس سال بھی مکسود انگل ہندو مسلم ایک تکمیٹی نے مکسود انگل میں رنگ پنجمی کے موقع پر ہولی ملن سمارہو کا آیوجن کیا اکتہ آیوجن مکسود انگل کے مکہ چوراہے پر رکھا گیا جس میں سرب سماج کے لوگوں نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا ساتھ ہی کارکرم میں مکھی روپ سے رفیق خان تاج ٹیلر پترکار ٹونی شاہ راجہ پتھان سلیم بھائی گھوڑی والے سہیت مسلم سماج کے کئی لوگوں نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا وہیں کارکرم میں بھاجپا منڈل ادیاکش دینے شرما برز ناراہین چوک سے ڈاکٹر مطرہ لالیادہ برام سوروپ شرما نرنجن پریجاپتی کرانتی اگروال دھرمیندر اگروال سہیت ہولی ملن سمارہو میں کئی ہندو بھائیوں نے بھی بڑھ چڑ کر حصہ لیا ساتھ ہی ایک دوسرے کو ہولی کی بدھائیاں دیں ایوام جن کر رنگ بھی برسائے مدوسودنگر سے ہمارے سہی ہوگی ٹونی شاہ کی ریپورٹ آرون نگر میں رنگ پنچمی کے افسر پر آرون ایس ڈی ایم دوار اپنے بنگلے پر ہی ہولی ملن سمارہو کا آئیو جن کیا گیا اس ہولی ملن سمارہو میں نائب تحصیل دار پٹواری کوتوالی کمچاری گھر ایوام پتلکار آدی وشیس روپ سے شامل ہوئے آرون سے ہمارے سہی ہوگی راکیش جین کی ریپورٹ شاسکی ایمبولینس کے شٹاف دوارا پرسوتا کو اسپطال لے جانے کے بجائے ایک آنٹ میں لے جا کر پرسوتا کے پریجنوں سے مانگے گئے پیسے گھٹنا فکت رات کی بتائی جا رہی ہے جب پرسوتا مالتی بھائی کے پریجنوں نے پرسوتا کو اسپطال پہنچانے کے لیے 108 پر کال کر ایمبولینس کو بلایا اس کے بعد ایمبولینس ڈرائیور پرسوتا کو لے کر اسپطال کے لیے روانہ ہوا ایمبولینس کا ڈرائیور پرسوتا کو اس کے پریجنوں سہت نانا کھیڑی سے ہوتے ہوئے بائی پاس پر لے کر پہنچ گیا جس کے بعد ڈرائیور دوار آسپطال لے جانے کے بعد پریجنوں سے روپیوں کی مانگ کی گئی جس کے بعد ایمبولینس میں بیٹھے پرسوتا کے پریجن نے اپنے پریجنوں کو فون لگا کر اس گھٹنا کی سوچنا دی وجہ سے ہی پریجن کے پریجن ایمبولینس کے قریب پہنچے تو ایمبولینس کا ڈرائیور وہاں سے بھاگ نکلا جس کے بعد ایک نجیب وہاں کے جاری پرسوتا کو جلا چکس سالہ پہنچایا گیا میں اپنے پھارم سے گھر کے اور جا رہا تھا تو گھاڑی سٹارٹ کر لی تھی اس نے میں بھانجے کا پھون آیا کہ ماما کھاں ہو آپ کہ وہ میں کا پھارم کھیت پہ یاں گے بیٹھا کہ یہ سی سی بات ہے ہمیں جو ہے مالوم تو تھا ہی ہمیں کہ یہ گھاڑی کھاں لے جا رہے کہنا ہمیں آؤٹریم گھاڑی لے گا کہ نانا گھڑی سی بھی آگے نکال لگائے تو کیا ہوگا کہ وہ تو بات نہیں کرنے دے رہے راستہ میں چلتے چلتے میں گھاڑی کا ٹائر پہی پنچر ہو گیا سو وہ گھاڑی سے نیچ اور ہوترا پھارم میں پھن لگایا دوبارہ گھاڑی کونچے تھی وہ ایک سوات جو سرکاری ہسپٹل سے جو بھی جاتی ہے گھاڑی گھاڑی میں گھاڑی میں کتنے لوگ تھے گھاڑی میں دو تین مہلا ہے تھی اور جوہاڑ اس تھی اس کو بھانجے پھلے کے آئے تھے پر اس کو نہیں بیٹھ آرتے گھاڑی کا ڈرائیبر پتی کو نہیں بھی ٹالتے گھاڑی کا ہاں لے جا رہے تھے گھاڑی کہاں لے جا رہے تھے گھاڑی ہم نے تو ہسپٹل کے لانے مانگوائی تھی گھاڑی کہاں لے جا رہے تھے میں ادھر سے لے جاؤں گا تم تو چپچا بیٹھ رہو میں رکھ چھے تمہیں جانا ہے میں پہنچا دوں گا ڈرائیبر کہاں گیا گھاڑی کا ہم جیسے وہاں پہنچے تو ڈرائیبر بھاڑ دیا گھاڑی چھوڑا گاڑا دوسری امبولنس سے آئے نہیں ہم نے دوسری امبولنس کو پھون لگایا تو وہ نہیں پہنچی اب ان نے کہا کہ ہم آدھا گھنٹے بعد پہنچے پھر ہم نے نیجی بان بلوایا نیجی بان سے مریج کو ہم نے یہاں ہسپٹل تک بھی جایا ترپورا میں لینن کی مورتی گرائے جانے کے برود میں آج جلے کے ویبھن وامپنتی دل لام مند ہوئے ایوہم انہوں نے آج ایک ورود پردرشن کا بھی آئیوزن کیا ساتھ ہی یہاں وامپنتی دل کے کارکرتہ دوارہ بتایا گیا کہ یہ گھوڑ نند نہیں ہے کہ ترپورا میں اس پرکار کی گھٹنا سامنے آئی ہے وہ انہوں نے اس پرکار کا کرتے کرنے والے لوگوں سے آگرہ کیا ہے کہ پہلے وہ لینن کو پڑھیں اس کے بعد ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں ساتھ ہی انہوں نے بتائی کہ لینن کے ویچاروں سے شہید بھگت سین شہید چندر سے کرا جات جیسے کئی کرانتی کاری سہمت ہیں تو کیا کل کوئی انہیں بھی دیشدرو ہی کہا جائے گا آج ہوئے سوروت پردرشن میں بڑی سنکھیا میں وامپنتی دل کے کارکرتہوں نے حصہ لیا ایوہم ترپورا میں ہوئی گھٹنا کی کڑی نندہ کی ساتھ ہی اس گھٹنا میں شامل لوگوں کے خلاف کار رواہی کی مانگ بھی کی ہے ہم رام مادرہ ورم کے جتنے بھی جاسو سافتہ کھڑے ان تک خبر پوچھا دے کہ آپ لینن کی مورتی گرا سکتے ہیں لیکن لینن کا بشار نہیں لوگ اس روک سے بامپنتی پارٹیاں مل کر یہاں پر ترپورا میں لینن کی مورتی گرا ہی گئی ہے اس کا بیروت کر رہے ہیں اس کی نندہ کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے لینن بیریشی سے ہے اس لیے مورتی گرا جیں گے سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی مہان بیچار ہے اس کو اپنا لینا چاہیے شون نے کی خوش بھارت نے کی ہے لیکن امریکہ اس کا استعمال کرتا ہے تیو لائٹ کی خوش رونجن نے کی ہے ایڈیسن نے کی ہے اس کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں انٹیوائٹس کی خوش دنیا کے کئی دیشوں میں اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں یعنی جان اور بھی جان سیماوں میں بڑھانی ہوتا اس لیے پوری دنیا کا اس پر حق ہے لیکن لینن کا بیچار کوئی ڈھانے کے لیے انہوں نے مورتی گرا دی اس کی ہم نندہ کرتے ہیں ساتھ میں شامہ پرساد مکھڑکی کے مورتی وہ دھوڑا گیا کھنڈت کیا گیا اس کی بھی ہم نندہ کرتے ہیں کہ بیچار سے لڑنا ہے تو بیچار سے لڑیے نہ کی مورتی گرا کر آپ لینن کی مورتی گرا سکتے ہیں لیکن لینن کے بیچار کو نہیں گرا سکتے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ دیشتر ہوئی ہیں دنیا کے بیروت میں تھے لینن کو آدرش مانتے تھے بھگستنگ چندر شکر آجاد کھل کو آپ بھگستنگ کی مورتی بھی گرایں گے اس لیے جو لوگ بیروت کر رہے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے پہلے لینن کو پڑھ لیجئے بھگستنگ کو پڑھ لیجئے چندر شکر آجاد کو پڑھ لیجئے روما رولا کو پڑھ لیجئے دنیا کے جتنے بھی مہان لوگ ہوئے ان کو پڑھ لیجئے انہوں نے لینن کی بات کہی ہے مماؤلی میں جن میں گڑے شکر بھی گھرٹی کو پڑھ لیجئے انہوں نے لینن کی بات کی ہے یہ سب لینن کے ساتھ میں کھڑے تھے اس کا مطلب یہ بھی دیشتر ہوئی ہے کلا آپ ان کی مورتی بھی دھوڑے گے اس لیے مروت کرتے ہیں نیو بہود دیشیہ سواست کمچاری سنگھ کی گناہ کائی دوارہ آج اپنی دو ستری مانگوں کو لے کر انشتکارین حرطال شروع کی گئی اس کی جانکاری دیتے ہوئے نیو بہود دیشیہ سواست کمچاری سنگھ کے جلاد دیکش نے بتایا کہ وہ پرشاسن سے ورس 2013 سے لگتار ویتنوی سنگتی کو دور کرنے ایوہم سمویدہ کرمیوں کو نیمیت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پر پرشاسن ہر بار انہیں آشوا سندے کر چھپ کرا دیتا ہے لیکن اس بار ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پر روح سے نہیں ماننے جاتی یہ حرطال جاری رہے گی موسیقی 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 سامنے پہنچا آج یہاں پہنچے پیڑیت ایوام اس کے پری جنوں نے آروپیوں پر کلی کارروہی کرنے کی مانگ کرتے ہوئے پولیس عدیق شخص سے گوہار لگائی ہے ساتھ ہی انہوں نے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پیڑیت مہنسین ایوام آروپی دیپک مینہ میں 31 جنوری کی شام کچھ کہا سنی ہو گئی تھی جس کے بعد دیپک مینہ نے مہنسین کے اوپر بارہ بور کے کٹے سے فائر کر دیا تھا جس سے اس کی حالت ابھی بھی کمبیر بنی ہوئی ہے ایوام بھائیس گھٹنا میں اپنی ایک آنکھ بھی گما چکا ہے لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ پولیس دوارہ آروپیوں پر کسی پرکار کی کلی کارروہی نہیں کی گئی ہے جس سے ناراض پیڑیت پکش آج پولیس عدیق شخص سے ملا پورا معاملہ بتایا یہ کیا ہے کہ 31 جنوری کو اوپر چھتوے پڑ رہے تھے اتنے میں دیپک مینہ اوپر آیا چھتوے تو دو شام مینہ نیچے چلا گیا شام مینہ نیچے چلے جانے کے بعد دیپک مینہ اس سے اس کی گائیڈ مانگنے لگا کیونکہ اس کی ایک بھروری کو پرکچاہ دی 11 وقت تو اس نے گائیڈ دینے منع کر دیا کہ میری پرکچاہ ہوئے اس نے کہا میری پرکچاہ مجھے دے دے گائیڈ اس نے کہا میں پڑوں گا تجھے کیوں دوں میری گائیڈ تو اس میں تو گائیڈ کے پیچے پچھ بیس ہے اس نے منع کر دیگا تو منع کرنے کے بعد اس نے جو کٹا ہے وہ نکالا اس میں راؤن ڈالے اس نے کہا اگر تو گائیڈ نہیں دے گا تو میں تجھتے میں گٹا چلا دوں گا اس نے مجھا کر رہا ہے چلائے گا نہیں کہ میں اس نے پھر واپسی منع کر دے گا میں نہیں دوں گا یار گائیڈ تو اس نے اس نے دے گا اس کے بعد گٹا چلا دے گا اگر ہم ساوہ مہینہ کے قریب ہو رہا ہے ابھی تک پرساشنک طور پر اس پہ کاراوائی سے ہم سنتوش نہیں ہیں کئی نہ کئی گمراہ کیا جا رہا تھا ابھی یہ لوگ آئے تھے سماج کے بعد سماج پوری سین سماج گناہ جیلا پوری پرساشنک طور پر ہم پرساشنک طور پر کاراوائی کی مانگ کر دے اور ہم ہم کو سنتوش جانا کاراوائی چاہیے تھے ایتا بڑا عبراد ہے اس میں ابھی تک کوئی کاراوائی سے ہم سنتوش نہیں ہیں سان میں یہ رامدیہ سے ہم سنتوش مسلہ کاراوائی سے ہم کمل رائے سان میں جانادیا ہے سان میں چسپے پڑھانا سب ہیام میں میں ہوا اس چہم میں 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 نے خسلم سے دیپک میناا آیا ہیام میں میں نے شے لگایا دیپک مینا نے سکھائی ہے دیپک مینا نے سکھائی کہ وہ لے لو مطلب سے یہ لگایڈ دیں گو میں نے منہ کر دیا اپی میک تریسہ میں دوگی اس نے دو تین بار کا میں نے منہ کر دیا اس نے چھرک نکار کر نہیں کرتے سمویدہ سواس کرمیوں کے نشت کالین حرطال آج سترہ بھی دل بھی رہی جاری آج اس حرطال کے دوران سمویدہ کرمیوں نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے دیش کے پردان منتری اوام بھارتی جنہتا پارٹی کے راشتری ادھیاک سہیت ساتھ ہی جلد ہی ان کی مانگوں کو مان لینے کا آگرہ بھی کیا ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے ماننی ہے پردان منتری جی ماننی ہے راشتری ادھیاک شماؤدے ماننی ہے بیوین میڈیا کرمی پردان منتری پردان منتری جو بھی یوجنہیں آپ لوگ بناتے ہیں آگے سے آگے تک پہنچانے کے لیے ہم کو سمویدہ سے نیمیت کریں دھرناؤدہ پولیس نے آج پانچ ہزار روپے کے انامی پاردی بدماش نرسیمہ پاردی کو گرفتار کرنے میں سفلتہ پائی ہے اکت گرفتاری دھرناؤدہ تھانا پر بھاری نریج ورثرے دوارہ فرار انامی پاردی بدماشوں کی دھر پکڑھے تو گرام کنیرہ میں دی گئی دبش کے دوران ہوئی یہاں پولیس نے جیسے ہی دبش دی تو کچھ پاردی پولیس کو دیکھ کر یہاں سے بھاگے جن میں سے ایک پاردی نرسیمہ پولیس کے ہتے چڑھ گیا جس کے بارے میں پوچھتاچ کرنے پر پتا چلا کہ یہ تھانا بجاج نگر جلا جے پور راجستان کا فراری بدماش ہے جس کا نام نرسیمہ پاردی ہے ایوہم اس کے اوپر راجستان پولیس دوارہ پانچ ہزار روپے کا انام بھی گھوشت کیا گیا ہے وہیں گرفتاری کے بعد جے پور کے سمبندی تھانے کو اس کی سوچنا بھی دے دی گئی ہے جس کے بعد اسے راجستان پولیس کو سوم دیا گیا ہے آج وشوس محقیبہ سوچنا ملی تھی کہ راجستان پولیس کا جے پول چھیتر کا بجاج نگر دانے کا ایک آروپی نکبزنی کا آروپی ہمارے چھیتر میں گھوم رہا ہے درناؤدہ سے ہمارے سہی ہوگی ویویک شرما کی ریپورٹ لائف آئین ایکسپریس کی جانکاری حاصل کرنے پہنچے یہ ہوا پھرے اسپتال کرنچاریوں سے گھٹنا آج دو پھر کی بتائی جا رہی ہے جب اسپتال پہنچے کچھ یواؤ نے جم کر اتپات مچایا ساتھ ہی ڈاکٹروں کی ماں نے تو یواؤ نے ان کے ساتھ گالی گلوج بھی کی جس کے بعد یواؤ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے وہیں اکتی یواؤ کا کہنا ہے کہ لائف لائن ایکسپریس سمبندی جانکاری حاصل کرنے کے لیے جلاج کے سالے پہنچے تھے لیکن اسپتال پرشاہ سندوارہ انہیں اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی جبکہ لائف لائن ایکسپریس کے ویژیابنوں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جانکاری کے لیے جلاج کے سالے میں سمپرک کیا جا سکتا ہے میں نے یہ بولا کہ آپ پہ ریک کراس میں کھلے یا پھر ہوسٹ بہیں پہ ہوگا یہی تو بولا تو تم میرے پر کیا بولے دیکھو ایسا نہیں آپ اچھے سے بات کرو گئے آپ اچھے سے بات کریں گے آپ میرے کو یہ بولے کہ آپ بھار نہیں پڑتا تو بہر نہیں پڑتا ہوں ہمیں پوچھنے آئے تھے کہ جو لائپ لائن کے جو ریسٹریزان ہو رہا ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے جانکاری بتا دیجئے وہ کہاں یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے میں نے ان کو پرچہ بتایا ہے کہ اس میں تو یہاں کا لکھا ہے تو بولنے لگے کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں آپ جاؤ یہاں سے پانچ بجے آنا گئی صبح آٹھ بجے آنا گئی جو تو نورمالٹ آنا گئی یہ تو اسپدال بند دیکھئی جو جو مجھٹکی ہوئی جو مجھٹکی ہوئی کل پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکال موسیقی